سابق رکھنے قومی اسمبلی اور اسکالر مرہوم آمر لیاکت سے شادی کر کے شہرت حاصل کرنے والی دانیہ شاہ کے دوسرے شوہر حکیم شہزاد نے واضح کیا ہے کہ ان کے وکیل نہیں تھے انہوں نے ان کے وکیل کا ڈراما کرنے کی ویڈیو مزاق میں بنائی تھی دانیہ شاہ اور حکیم شہزاد نے شادی کا اعلان کرنے کے بعد حال ہی میں ٹی وی چینل کو دیئے گئے انٹرویو میں اپنے تعلقات اور شادی سے متعلق مزید معلومات بتائیں دانیہ شاہ کا کہنا تھا کہ ان کے دوسرے شوہر حکیم ہیں جن سے ان کی والدہ اپنے لئے دوائی خریدتی تھی جس کے بعد ہی ان کے خاندان کے درمیان تعلقات ہوئے اور پھر بعد شادی تک جا پہنچی انہوں نے بتایا کہ حکیم شہزاد لوہاپار نے انہیں شادی کی پیشکش کی جس پر انہوں نے کافی غور کرنے کے بعد ان سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے نکاح کیا ہے کہ غلطی یا گناہ نہیں کیا اور انہیں حق مہر میں پانچ لاکھ روپے سمیت گھر گھاڑی اور بھی دی گئی ہے جو کہ شوہر نے انہیں اپنی رضا مندی سے دی ہے اسی دوران دانیہ شاہ کے شوہر نے واضح کیا کہ وکیل نہیں ہے انہوں نے دانیہ شاہ کے ساتھ پہلی ویڈیو بطور وکیل بنائی تھی جو وائرل ہو گئی تھی لیکن درحقیقت وہ حکیم ہے ان کا کہنا تھا کہ دانیہ شاہ کی والدہ ان سے دوائے لینے آتی تھی تو انہیں گھر آنے کی دعوت بھی دی تھی جسے قبول کرنے کے بعد وہ ان کے گھر گئیں جہاں دانیہ کو دیکھ کر وہ دل ہار بیٹھے انہوں نے اعتراف کیا کہ انہوں نے پہلے ہی دانیہ شاہ اور آمر لیاقت کے معاملے سے متعلق بہت کچھ سن رکھا تھا لیکن وہ اب دعویٰ کر سکتے ہیں کہ دانیہ شاہ نے نہ کوئی ویڈیوز بنائی ہیں اور نہ ہی انہیں لیکھ کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ جب جب وہ پہلی بار دانیہ شاہ کے گھر گئے تو انہیں وہاں غربت نظر آئی انہوں نے کراچی میں اپنے خلاف آمر لیاقت کے معاملے پر دائر کیے گئے کیسز کے لیے اپنی ہر چیز فروغ کر رکھی تھی حکیم جزاد کا کہنا تھا کہ انہوں نے اسی وقت تھی دانیہ شاہ کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا پھر آہستہ آہستہ ان کا دل دانیہ شاہ پر آ گیا لیکن انہوں نے انہیں گھاس نہیں ڈالی اور انہیں برباد کر کے رکھ دیا انہوں نے بتایا کہ دانیہ شاہ انہیں نظر انداز کرتی نہیں انہیں میسجز کا جواب نہیں دیتی تھی اور نہ ہی ان کے فون کالز اٹین کرتی تھی جس سے ان کا سکون برباد ہو گیا انہیں راتوں کو نیند نہیں آتی تھی وہ ان کے عشق میں برباد ہو گئی تھی انہوں نے انکشاف کیا کہ دانیہ شاہ سے تعلقات بنانے کے لیے انہوں نے تمام تر وظائف کر ڈالے تمام مزاروں پر حاضریاں لگا دی اور تمام نمازیں بھی پڑھ ڈالی لیکن ان کا معاملہ نہ بنا حکیم شہزاد لوہ پار کا کہنا تھا کہ کافی عرصے بعد دانیہ شاہ نے نکاح پر عزماندی ظاہر کی لیکن وہ ابتدائی طور پر ان سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں تھی کیونکہ ان کی پہلے ہی تین بیویاں تھی انہوں نے بتایا کہ بعد عزمان انہوں نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر دانیہ شاہ سے شادی کی وہ ان کی چوتھی بیوی ہیں انہوں نے انہیں حق مہر میں گھر گاڑی سونا اور بہت ساری چیزیں دی ہیں اور وہ مزید بہت ساری چیزیں انہیں دیں گے